کہیں کہیں کہاں کہاں بیٹھے گئے ہیں ڈر لگنے لگتا ہے ڈرہ لیتے ہیں تو چلتے ہیں آگے دکھاتے ہیں دیوار دیکھئے کافی خطرناک یار گاؤں میں گھر کے اندر دیکھیں ہمیں یہ پورا ملا ہے کنگا تو السلام علیکم کیسے میرے دوستوں حمید ہے کہ آپ سب خیریہ سنگے تو ابھی یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں رسل خیمہ میں اور اس جگہ کا نام ہے الحمرہ یہاں پہ بہت ہی خطرناک بھی لے جا اور یہاں پہ جن اور سیطان لوگ کا پورا ہے ایک حساب سے کہہ لیے یہ تھے گاؤں ہی ہو چکا ہے اور کچھ سال لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے یہاں پہ چالیس پچاس سال پہلے یہاں پہ جو ملکہ امراتی جو لوگ ہیں یہاں کے رہنے والے یہاں پہ رہتے تھے لیکن انہوں نے یہ پورا گاؤں ہی چھوڑ کے یہاں سے جا چکے ہیں تو یہاں پر ابھی کچھ گھر حکومت یہاں کی اس کو مینٹین کر رہی ہے تو یہ بھائی صاحب یہاں پر کام کرتے ہیں تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے تو بھائی آپ انڈیا پہاں سے ہیں پنجاب سے یہ ہمارے بھائی پنجاب کے ہیں انڈیا میں تو بھائی یہ جو جیسے لوگ کہہ رہے کہ ملکہ یہاں پہ جین ہے سیطان ہے تو یہ صحیح بات ہے دیکھیں سننے میں تو ہمارے بھی ایسا آ رہے ہیں اسی بات نہیں ہے لیکن ہے تو صحیح ہے لیکن پرانے گھر ہے نا بہت دیر کے پرانے گھر ہے ایک آدمی کو پہلے بتا رہے کہ پکڑا بھی تھا اچھے اچھے پکڑا بھی تھا کون اپنا انڈیا نہیں تھا نہیں میں ہم پاکستانی تھا اچھے اچھے پاکستانی تھا تو پھر وہ ملدب کیا ہوگا اس کو بھیج بیا تھا پھر یہاں پہ صحیح نہیں ہوا یہاں پر تو صحیح نہیں ہوا تھا اچھے ہاں صحیح ہو گیا یعنی حقیقت یہاں پہ بھودت ہیں جن ان ہیں پرانے گھر ہے نا تو اتنے پرانے پرانے گھروں میں اور کون رہے گا صحیح بات ہے ان بھائیوں کو ان بھائی صاحب کا بھی کہنا ہے کہ ان کے ساتھ میں جو رہتے تھے نا کسی ایک پاکستانی بندہ تھا اس کو پکڑا ہوا تھا تو پھر اس کو پکڑ کر دیا گیا ملدہ وہ اس کو فنس کر دیا گیا علاج کرنے کے لیے اپنے وہاں پہ گیا یہاں پہ صحیح نہیں ہو رہا تھا تو پاکستان بھیج دیا گیا اس کو تو فیلال چلی ہم پورے جو یہ ویلیج یعنی پورا اس کو گھوم کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جو کہ کافی مزیدار ہونے والا ہے اور یہ نہیں کہ میں اکیلا آیا ہوں کیونکہ بھائی مجھے بھی بھو سیطان سے بہت ڈر لگتا ہے میرے ساتھ میں تیچار دوست لوگ ہمارے ہیں جس کے لیے تھوڑا سا منسائنا ہے ملدہ ماحول ہے تو اتنا ڈر تھا نہیں محسوس ہو رہا ہے سائد اکیلے ہوتا تو ڈرتا میں تو چلے آگے کی طرف چلتے اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو یہی وہ گاؤں ہے یہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں نا ہیریٹیج ویلیج یعنی بھونٹوں کا یہ گاؤں ہے کبھی یہاں پر لوگ رہتے تھے دوبائی والے جو یہاں دوبائی کے لوکل رہنے والے ہیں وہ یہاں پر رہتے تھے لیکن کوئی ایسا حادثہ یہاں پر ہوا وہ لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے اور یہ بھی بھوت گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے اور بہت ہی کم لوگ یہاں پر جاتے ہیں تو چلیے پورا آپ لوگوں کو گھن کر کے دکھاتے ہیں یہاں پر دیکھئے دوبائی کا فلیک بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھئے دیکھ رہے ہیں کافی یہ بردست ہے اب اس کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی کیسا ہے یہ گاؤں کافی باہر سے دیکھ لیجئے کیسا دیکھ رہا ہے جیسے ایک دم پورا خندر بنا ہوا ہے یہ پورا گاؤں ہی دیکھ لیجئے اور یہاں پر بہت کم لوگ آتے ہیں کیونکہ یہ منہ کیا گیا ہے کتنے لوگ آ کر کے یہاں پر ڈر جاتے ہیں بہت سے لوگ یہاں پر ڈر گئے ہیں ڈر گئے ہیں یہاں پر بھی ہو سو چکے ہیں تو بہرحال ہم لوگ تو پانچے جن گروپ کے ساتھ آئے ہوئے تو اتنا کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے پورا جنگل بن چکا یہ ہے دیکھ لیجئے اور ادھر سے اندر اندر چلتے ہیں کہیں سام پچھی کیرہ یہ سب نہ ملے بھائی دیکھ رہے کافی خطرناک ہے یہ دیکھیں پیڑ ہو کتنے سال پرانے یہ سب پیڑ ہے اور آگے کی طرف چلتے ہیں یہ خجور کا پیڑ بھی ہے بہت ہی خطرناک گاؤں ہیں میرے بھائی یہ دیکھ رہے ہیں کافی زبردست اور یہاں پر دیکھ بھائی ہمارے نماز بھی پڑ رہے ہیں اور اندر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر تو یہ سب دیکھ رہے ہیں پہلے دوبائی والے جو نا کیسے گھروں میں رہتے تھے ایسی گھروں میں رہتے تھے میٹی کی دیکھیں پوری دیواریں ہوا کرتی تھی لیکن آج کی ڈیٹ میں یہ پورا خندر بن چکا ہے اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ تھے لوگوں کا کہنا ہے کہ آج سے چالیس پچاس سال پہلے یہاں پہ لوگ رہتے تھے لیکن پورا یہاں سے پورا گاؤں ہی کھالی کر کے یہ لوگ چلے گئے کچھ ان کے ساتھ حادثہ ہوا تھا ایسا لوگوں کا کہنا ہے اب حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ والم تو حادثے کی وجہ سے یہ لوگ پورا گاؤں ہی چھوڑ کر کے چلے گئے جو کہ اب ہیریٹیج ویلیج کے نام سے جانا جاتا ہے بہت ہی خطرناک ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں مٹی کی دیواریں یہ لکڑیوں کے جو بازو ہوا کرتے تھے کافی ڈینجرس ہے اور جو چھت ہوا کرتی تھی دیکھ لیجئے یہ جو نارین کے جھاڑ کے پیڑھو دیتے اس کی چھت ہوا کرتی تھی اور یہاں پر دیکھیں یہ دیکھ رہا کافی خطرناک ہے دیکھ لیجئے کیسا گھر ہوا کرتا تھا یہ تو پورا روم ہو گیا ہے نا اب یہ دیکھئے ان کا جو باتروم ہوا کرتا تھا یہ باتروم ہے پورا یہ سب دیکھئے پورا باتروم ہے یہ دیکھئے ایسا باتروم ہوتا تھا اور دیوالیں یہ سب چھت دیکھئے کتنا خطرناک ہے ابھی یہاں پر کوئی بھی نہیں ملے گا یہ جن کا گاؤں بولا جاتا ہے ابھی اس کو جن کا گاؤں بولتے ہیں یہ دیوارگواری سب دیکھ رہے ہیں سب گر رہی ہے ایسی گاؤں میں گھر کے اندر دیکھئے ہمیں یہ پورا ملا ہے کنکال اب یہ کیا چیز کا کنکال ہے پتا نہیں بہر آگ کافی تائیدہ میں دیکھئے پورا یہاں پہ پورا پھائلا ہوگا ہے یہ پورا کنکال یہ تو نہیں پتا لیکن یہ اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ بہت ہی خطرناک ہے لیکن یہ اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ بہت ہی خطرناک ہے یہ باہر ہم آ چکے ہیں اور باہر سے بھی دیکھئے کافی خطرناک ہے پورا گاؤں ہی ایک دن یہ کھنڈر بن چکا ہے تو دیکھ رہے ہیں میرے دوگ تو کافی خطرناک یہ گاؤں ہے اور یہاں پر کیا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں یار پہلے کیسے رہتے تھے اور ابھی دیکھ لو کیسی جگہ پہ رہتے ہیں ابھی تو بھائی ہونچے ہونچے ٹاور میں یہ لوگ رہتے ہیں اور پہلے ایسے گھر میں رہتے تھے لیکن ابھی تو یہ سب ختم ہو چکا ہے اور ڈر بھی لگتی یار کئی کیرہ بچھی تو نہیں رہا ہے یہ دیکھ لیجیے باپ رے باپ یہ تبل ماریاں ہوا کرتی تھی اس دور میں ان کی اور یہ چھت ہے یہ دیکھئے باپ رے کیسے کیسے گھر میں یہ لوگ رہتے تھے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ ختم ناک سا یہ دیکھئے دیکھئے یہ ختم ناک سا یہ دیکھئے 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 دیکھ رہے ہیں پورا بہت ہی ڈنجرس دیکھئے دیکھئے ہی ڈنجرس آگے چلتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں بہت بڑے میں یہ گاؤں ہے یار یہ کافی بڑے میں یہ گاؤں ہے یہ دیکھے دوار ہوئے تھا اور یہاں پر یار واقعی میں پورا ادم ڈراؤنے والا ادم منظر ہے ادم پورا کھنکھڑ بنا ہوگا ہے کافی ڈینجرس تو واقعی میں لگ رہا ہے اور ادھر بھی چلتے ہیں مسجید کی طرف ادھر بھی بہت ہی اگڑم کھنکھڑ ہے یہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اگڑم ہوئی ہے گاؤں دیکھ رکھتے ہیں اگڑم ہوگا کچھ بھی نہیں یہاں پر بچا ہے لیکن اب اس کو جو ہے نا ایک چیز آپ لوگ یہ گور کریے گا یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں نا اب اس کو پرانے شکل میں ہی ڈیزائن کیا جا رہا ہے اس کو بنایا جا رہا ریپیرنگ کیا جا رہا پھر یہ آنے والے وقت میں نا پھر یہاں پر ٹکٹ لگنا شروع ہو جائے گا سمجھے دوستو پھر یہاں پر آنے کے لیے ٹکٹ لگے گا پانچ درہم دس درہم جو بھی ٹکٹ ہوگا پھر ٹکٹ لگنا شروع ہو جائے گا اور یہ سب دیکھ لیجئے کافی خطرناک خطرناک جو ہے کہ پہلے کی دیواروں کے اندر یار یہ پتہ نہیں کیا چیز کا ہنٹ ہے کی کیا سمجھ نہیں آ رہا یہ یہ دیکھیں کیا تھا یہ یہ سمندری مٹی ہے شاید اور یہ دیوار دیکھیں کبھی بھی گر سکتی ہے ایسے کراس ہو چکی ہے اور یہ بھی دیوار دیکھیں اس کے اندر اس کے اندر کی یہ سب اینٹ جو ہے نا یہ سب دیکھ رہا ہوں گے دیکھیں آگے چلتے ہیں ادھر دیکھاتے ہیں پھر ادھر سی سائٹ آتے ہیں اور ادھر کا کیسے کیا ماحول ہے یہ پورا ایسے کراس میں کبھی بھی گر سکتی ہے اس کے لئے ہم دیوار کے پاس نہیں جائیں گے اور جو علماریاں گھروں میں ان کے ہوا کرتی تھی یہ سب دیکھیں علماریاں دیکھ رہے ہیں بندے کہیں کہ کہاں کہاں بیٹھے گئے لگے لگتے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں ہمارے کوئی بھائی ہیں آرام فرما رہے ہیں ساوالے کو اور بھائی کیا چال ہے کہاں سے ہیں ہم ہم کہاں سے پنجاب سے ہم یوپی سے بھائی اور سب مزے میں ہے ادھر آرام فرما رہے ہیں اچھ یہ جو ہے یہ گاؤں کیا یہاں ڈیواراوں کے دیکھیں کہیں لکڑے چلiest بھی نرے تو 0 بھائی نہیں کبھی بھی گر سکتی ہے پوری دیوار دیکھیں یہ کھنکڑ ہو چکی ہے دیکھ رہا ہے پوری دیوار یہ دیکھیں نیچے سے کھنکڑ ہو چکی اور اوپر دیکھیں پورا لیبل ہے اور یہ سب دیکھ رہا ہے پوری دیواریں یہاں پر بکھر چکی ہیں ایک دیوار کوئی صحیح علامہ ثابت بچی نہیں ہوئی ہے اور جتنی بھی دیوار تھی سب ایک دم ریت کے دھوئر میں تبدیل ہو چکی ہے ایٹ پورا دیکھیں گل گیا دم ریت میٹی بن چکا پورا ایٹ یہ دیکھ لیجئے کوئی بھی گھر صحیح سلامت نہیں ہے اور زیادہ پرانا بھی نہیں ہے زیادہ زیادہ چالی پچاس سال پرانا یہ سب گھر ہے پچاس سال پہلے دیکھ لیجئے پیسے گھر میں یہ لوگ رہتے تھے لیکن آج دیکھ لیجئے کہتے گھر میں رہتے ہیں آسمان کو چیر کر کے بات کرتے ہیں دیکھ لیجئے پورا ایک دم بہت خطرناک یہ گاؤں ہے اور یہ چھوٹا گاؤں نہیں میرے دکھوں یہ تقریباً پندرہ سے بیس کلو میٹر کے دائرے میں بہت بڑے میں یہ گاؤں ہے اور اس گاؤں میں اسکول مدرسہ اور جو حکومت کی ملو جو چیزیں ہوتی ہیں ادارے ہوتے ہیں پولیس ٹیشن یہ سب چیزیں آپ کو یہاں پر میں جائیں گے اور یہ مسجد بھی دیکھئے پوری خطرناک طریقے سے ٹوٹ بھی چکی ہیں یہ دیں پوری ویران ہے مدرسہ ہے در مدرسہ ہے